السلام علیکم ایبیوان hope you all are fine جیل نیل پینٹس جو کہ پیل آف ہیں وہ شیئر کرنے لگی ہوں کافی سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ پیل آف نیل پینٹس کیا ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا تو وہ آگے جا کے میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیسکلی آپ کو اس کو ریموف کرنے کے لیے نیل پولش ریموور کی ضرورت نے پڑتی لیکن یہ ریموف کیسے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں شو کرواؤں گی اس کو ریموف کرنا بہت ہی آسان ہے دوسری چیز میں آپ کو سٹارٹ میں منجن کر دیتی ہوں کہ میں نیل پینٹ لور ہوں اور میں ہر طرح کا جو نیل پینٹ ہے اس کو پرچیس کر لیتی ہوں مجھے یہ فرق نہیں پڑتا کہ کون سا شیئر ہے ڈاک ہے لائٹ ہے مجھے سارے ہی اچھے لگتے ہیں لیکن میری ویڈیو بنانے کا پرپس یہ ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ کون سا شیئر کس طرح کا دیکھتا ہے اور اگر آپ کے ٹیسٹ کے مطابق وہ ہے تو آپ اس کو پرچیس کریں اور اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سا شیئر آپ کے مطلب کا نہیں ہے کون سا نمبر میں کس طرح کا شیئر آپ کو ملے گا تو یہ پرپر گائیڈنس آپ کو میرے چینل پر سے مل جائے گی میں نے ویڈیو ڈیفرن گروپس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بنائی ہے کچھ لوگوں کو یونیک شیئر پسند ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ٹپیکل شیئر سے ہٹ کے کوئی شیئر ملے اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو نیو شیئر صحیح ہوتے ہیں کچھ جو ہیں وہ بیسک شیئر پسند کرتے ہیں تو سب کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ملے گا جو یونیک شیئر ہیں ان کا میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ اس کو کس کلر کے ساتھ لگا سکتے ہیں تھوڑی بہت ایک بیسک انفرمیشن میں آپ کو دوں گی تو پہلا جو شیئر ہے وہ ون ٹوئنٹی سیون ہے اور یہ کلر گرین ہے گرین کا ڈاگرین ہے اصل میں میں اس کو کچھ اور سمجھ کے لے کے آئی تھی میں نے اپنے نیلز کے اوپر پلائی نہیں کیا تھا جب میں نے اس کو سٹور سے لیا تھا لیکن جب یہ آیا تو یہ تھوڑا سا سا دارک شیئر تھا جن لوگوں کو بلیک ٹائپ شیئر پسند ہیں ان کے لیے جو کلر ہے ان کو زیادہ پسند آئے گا جو لوگ ٹپیکل کلر لگاتے ہیں یا میٹیلک کلر لگانا پسند کرتے ہیں لائٹ کلر پسند کرتے ہیں ان کو میبھی یہ شیئر پسند نہ آئے اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں تو یہ جس طرح کہ جتنے بھی یونیک اور ڈاک شیئر ہیں میں اس کو ونٹرز میں لگاتی ہوں اور خاص طور پر اگر جس طرح آپ نے جیکٹ پہنی ہویا یا کوئی شراغ پہنا ہوئے کوئی اپر پہنا ہوئے اس کے ساتھ یہ کافی اچھے لگتے ہیں کلرز میں اگر آپ نے اپنے وائٹ سویٹ شرٹ یا کوئی سویٹر پہنا ہوئے تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کو لگا سکتے ہیں وائٹ کے علاوہ آف وائٹ اور کریم کیٹیگری میں جتنے بھی کلرز آتے ہیں آپ ان سب کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایسٹن ڈریس پہن رہے ہیں تو اس میں بھی آپ وائٹ کے ساتھ اس کو لگا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ہیوی ڈریس ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ یہ والا شیئر مت لگائیں ہم آپ کو دوسری دفعہ لگا کے دکھا رہی تھی تاکہ آپ کو اگزیک شیئر کا اندازہ ہو کیونکہ اگر آپ سارے فنگرز پہ لگاتے ہیں تب ہی آپ کو زیادہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ شیئر کیسا ہے یہاں پہ کیونکہ میں کافی سارے شیئرز ریکارڈ کر رہی تھی اس لئے میں نے آپ کو ایک یا میکسیم دو فنگرز کے اوپر لگا کے دکھا ہے بہت فینسی یا ہیوی ڈریس کے ساتھ اس طرح کے شیئرز مت لگائیں کیونکہ وہ کافی اوورٹ لوگ دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو گرین اگر آپ کے پاس کوئی سویٹر ہے یا سویٹ شرٹ ہے اور ساتھ میں آپ نے جینز پہنی ہوئی آپ اس کے ساتھ بھی اس شیئرز کو لگا سکتے ہیں بیسے تو ڈرک کلرز ہر کمپلیکشن کے لیے ہوتی ہیں لیکن جن لوگ کا کلرز تھوڑا سا زیادہ ڈرک کی طرف ہے ان کو میں ریکمینڈ کروں گی کہ اتنا ڈرک شیئرز چوز مت کریں لیکن پھر بھی آپ اس کو لگا کے چیک کر لیں جن لوگوں پہ یہ سوٹ کر رہا ہے وہ یہ لے سکتے ہیں نیکسٹ میں کلر آپ کے ساتھ اورنج کا شیئر کر رہی ہوں 103 اس کا نمبر ہے لیکن اورنج میں آپ کے ساتھ دو شیئرز شیئر کروں گی اور ساتھ کے ساتھ کروں گی تاکہ آپ کو دونوں میں ڈیفرنس پتا چل جائے ایک لائٹ ہے ایک ڈاک ہے پہلے میں آپ کے ساتھ لائٹ والا شیئرز شیئر کرنے لگی یہ والا نیل پینٹ بیسیکلی میں نے ایک ڈریس سے میچ کر کے لیا تھا اور فیشن فلیر والی ویڈیو میں وہ والی میکسی موجود ہے اگر آپ چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بھی اس کے ساتھ میچنگ ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ کلر بلکل میچ ہوتا ہے اس کے ساتھ کافی پیارا شیئر ہے میں آپ کو یہ لگا کے دکھا رہی ہوں اس کا سوچ اس والے شیئر کو آپ ویسٹن ایسٹن دونوں ڈریسز کے ساتھ لگا سکتے ہیں سکرٹ اگر آپ نے پہنی ہویا ہے وائٹ اگر آپ کی ٹاپ ہے تو آپ اس کے ساتھ لگائیں یہ والا شیئر بہت پیارا لگے گا سکرٹ آپ کی پرنٹڈ ہو یا پلین ہو آپ ہر ایک کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کل ایک کافی ایر ڈریس کا فیشن ہے لانگ ڈریس ہوتے ہیں میں کسی ایک سپیسیفک برینڈ کا نام نہیں لوں گی لیکن اس ٹائپ کے ڈریسز کے ساتھ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اگر اس کے اندر اورنج کلر ہے کچھ ڈریسز ایسے ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ کو نیل پینٹ لگانے کی سمجھ میں نہیں آتی جس طرح اگر آپ کا سیم کلر بیٹ میں کام ہوا ہے اورنج میں کردانے میں کام ہوا ہے اور آپ کو شیئر سمجھ نہیں آرہا کہ آپ نیل پینٹ کا کون سا شیئر لگائیں اورنج میں تو آپ یہ والا شیئر چیز کر سکتے ہیں باربر میں آپ کو شیئر بھی دکھا رہی ہوں تاکہ آپ نمبر نوٹ کر لیں اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے یہ بھی اورنج کا شیئر ہے 147 اس کا نمبر ہے یہ والا جو شیئر ہے یہ پچھلے والے اورنج شیئر چیز شاید زیادہ ڈریسز کے ساتھ آپ کے میچ کر جائیں ایک تاکہ اورنج جو ییلو نیل پینٹ کافی ان ہوئے تھے اور اس وقت جو کیٹیگری مجھے پسند آتی تھی اورنج کی وہ یہ ہے اگر میں کہوں تو اس کا نمبر ہے 147 وہ تھوڑی سی دل سائٹ پہ ہوتے تھے یہ تھوڑی سی متیلک ٹائپ اس میں جو شیئر اس وقت مجھے پسند آتا تھا میں وہ ڈھونڈوں گی اور اگر مجھے ملا تو میں آپ کے ساتھ آگے کسی ویڈیو میں وہ بھی شیئر کرتوں گی اگر یہ بات کی جائے کہ یہ کس ڈریس کے ساتھ میچ ہوگا تو یہ بھی ویسٹرن ڈریسز اور اسٹرن ڈریسز دونوں کے ساتھ میچ ہو جائے گا آپ اس کو فینسی ڈریس کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں اگر آپ کا جو ڈریس ہے وہ ڈاک اورنج میں ہے تو یہ والا شیئر آپ لگا سکتے ہیں اکثر لوگ اورنج کا نام سنتے ہی کہتے ہیں کہ اورنج جبکہ اتنا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے آپ ریڈ نیل پینٹ لگاتے ہیں تو اورنج میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے اورنج بھی ایک بسورت شیئر ہے اگر آپ اس کو صحیح طرح سے کیری کرنا جانتے ہیں تو یہ کافی پیارا شیئر ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ اس نیل پینٹ کو آپ اس ڈریس کے ساتھ لگائیں جس میں اورنج بلکل کم کم ہو ایسے ڈریسز جس میں ڈریس کا بیس کلر کچھ اور ہے جیسے کہ وائٹ ہو گیا یا بلک ہو گیا اس کے اندر رسٹ یا اورنج کا سا ایلیمنٹ ہے اس میں آپ یہ والا کلر لگائیں بہت پیارا لگے گا اس کے علاوہ میں نے گلائمرس فیس والی ویڈیو میں جہاں پہ رسٹ لپسٹک کا شیئر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں میں نے ڈریس دکھائے تھا آپ اس طرح کے ڈریس کے ساتھ بھی یہ والا شیئر لگائیں تو کافی پیارا لگتا ہے دونوں ہی ڈریس جو تھے وہ بلک میں تھے تو آپ وہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا تو تین شیئر میں آپ کو دکھا چکی ہوں فرسٹ ہاف میں میں یونیک شیئر کر رہی ہوں اب ایک اور اس میں سے یونیک رہ گیا ہے جو کہ ہے یہ والا یہ ہے گلائمرس فیس کا شیئر جو کہ بلو کا ایک بہت پیارا سا کلر ہے لیکن کافی ڈارک ہے میڈورا میں بھی ایک بلو شیئر آتا ہے لیکن وہ اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے جب میں میڈورا کی نیل پینٹ شیئر کروں گی تب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا شیئر نمبر 137 ہے اس نیل پینٹ کو بھی آپ ویسٹن بریسز کے ساتھ لگا سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے وائٹ پینا ہوا ہے اپنے سویٹ شرٹ یا سویٹر اور اس کے ساتھ اپنے جینز پہنی ہوئے اس کے ساتھ یہ بہت اچھا لگتا ہے یا اگر آپ نے فل بلیک پہنا ہوا ہے اس میں شرگ آپ نے پہنا ہوا ہے یا کچھ بھی یہ جیکٹ پہنی ہوئے اس کے ساتھ بھی آپ اس شیئر کو لگائیں فل بلیک کے ساتھ بھی یہ کلر کافی پیارا لگتا ہے جیسے میں نے آپ کو بلیک کا بتایا اسی طرح سیم آپ فل آف وائٹ اگر آپ نے پہنا ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی یہ شیئر لگا سکتے ہیں یہ تو ہو گئی ویسٹن ڈریسز کی بات اب آتے ہیں ایسٹن کے ساتھ ایسٹن کے ساتھ بھی میں نے اس نیل پینٹ کو لگائے ہوا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو گرین کا کہا تھا اس کلر کا بھی میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ اس کو بہت ہیوی ڈریسز کے ساتھ مت لگائیں جس پہ بہت کام ہو کیجول میں بھی ایسے ڈریسز جس میں بہت سارے کلرز نہ یوز ہوئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ اس نیل پینٹ کو یوز کریں گے تو یہ کافی پیارا لگے گا اور انہینس بھی ہوگا میں نے اس نیل پینٹ کو جس سے اپنے ڈریسز کے ساتھ لگائے تھا وہ روسل کا تھا وہ فل پلین میں تھا اور صرف اس کے دو پٹے کے اوپر دور دور گام تھا جو کہ دل گولڈ میں تھا اور سٹونز میں تھا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا فل ڈریسز پلین ہو آپ ڈراؤزر کے چینج کر سکتے ہیں لیکن اٹلیس آپ کی شرٹ پلین ہونا ضروری ہے اس شیرٹ کے لیے اب میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو ریموو کر کے اس کو ریموو کرنا کافی ایزی ہے اگر آپ اس کو ہلکا سا اپنے نیل سے اس طرح سے کریں گے تو خود ہی سے ہٹتا جائے گا بہت ہی آسانی سے ریموو ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ میں سیپریٹ نیل پالش ریموور پرچیز کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے آسانا مجھے پیل آف نیل پینٹس بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کے لئے کافی ایزی ہوتا ہے لیکن میں آپ کو یہ پھر بھی سیجیش کروں گی کہ کورنر سے ہٹا کے لگائیں تاکہ آپ کو ریموو کرنے میں زیادہ آسانی ہو یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ سکن سے ہٹا کے نہیں لگائیں گے تو وہ ریموو نہیں ہوگی میں صرف اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھی ہوتا ہے کہ وہ سکن میں ابزورب ہو جاتی ہے سائیڈوں پر زیادہ ہی وہ چلی جاتی ہے تو اگر کسی کو یہ ایشیو نہیں ہے تو آپ بے شک جیسے آپ کو اچھا لگے آپ ویسے لگا لیں اور اس کے جو سب سے زیادہ دارک کلرز ہیں ان کا مجھے تھوڑا سے یہ ہے کہ جب یہ تھوڑی دیر لگے رہتے ہیں تو اس کا ہلکا سا جو کلر ہے وہ آپ کے نیل کے اوپر آ جاتا ہے لیکن ایک دو دفعہ جب آپ اس کو واش کرتے ہیں تو یہ ریموو ہو جاتا ہے اور وہ بھی زیادہ تر گرین کے ساتھ ہے یا ہلکا ہلکا بلو کے ساتھ ہے باقی کسی بھی کلر کے ساتھ یہ والا ایشیو نہیں ہے باقی سارے ریموو ہو رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے ہی اس کو ریموو کر کے شیئر کیا آپ کی سکن پیسے بھی اور آپ کے نیلز پیسے بھی ریموو ہو جاتے ہیں اور ہاں کافی سارے لوگ کہیں گے کہ یہ ویڈیو سپانسرڈ ہے تو جی بلکل نہیں یہ ویڈیو سپانسرڈ نہیں ہے میں صرف اس کو پرموٹ نہیں کر رہی آپ کو جو بھی پیل آف نیل پینٹس اچھے لگتے ہیں ضروری نہیں آپ گلامرس فیز کر لیں لیکن پیل آف زیادہ بہتر ہوتے ہیں اس لحاظ سے اگر آپ نے اس کو روٹین میں یوز کرنا ہے تو پیل آف میں آپ کو کلر آپشنز کافی کام ملتی ہے یہ ایک بہت برا ہے لیکن ریگولر یوز کے لئے مجھے زیادہ اس لئے پسند ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ جلدی سے اس کو اتار کے آرام سے نماز پڑھ لیں اور آپ پھر دوبارہ سے لگا لیں نیکسٹ میں شیئر آپ کے ساتھ وان ٹوینٹی فائف شیئر کر رہی ہوں دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چل گئے ہوگا میٹیلک شیئر ہے کافی لائٹ سا شیئر ہے پرسنلی مجھے شیئر کافی زیادہ پسند ہے لیکن اس کا ایک مسئلہ یہ ہے وہ آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی جب آپ اس کی فرس لیئر لگاتے ہیں تو آپ کا ہلکا سا نیل نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو دبل لیئر لازمی لگانی پڑتی ہے کبھی کبھی تین دفعہ بھی آپ کو لگانا پڑتا ہے کیونکہ یہ پیل آف ہے تو میکسیمم آپ اس کی دبل لیئر لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ جب آپ اس کو لگاتے ہیں تو یہ خراب ہونے لگ جاتی ہے اور اس کے لئے کافی خراب سی ہو جاتی ہے تو آپ جب بھی اس طرح کا کوئی شیئر اپلائے کریں جو کہ لائٹ میں ہے اور پیل آف میں ہے تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ فرس ٹائم پہ آپ نے اتنی اماؤنٹ لگا لینی ہے کہ سیکنڈ جب آپ کو لیئر لگانی ہو تو آپ کو بہت زیادہ کونٹیٹی اس کی نہ لگانی ہو تاکہ اس کی جو ایک سمودھ سی فینش ہے یا لوک ہے وہ اس کی آئے یہاں پہ میں آپ کو اس کی فرس لیئر لگا کے دکھا رہی ہوں جب یہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے گی اس کے بعد پھر میں اس کی سیکنڈ لیئر لگاؤں گی کافی سارے لوگ اس چیز کی کمپلین کرتے ہیں کہ نیلز پہ سے ہٹ جاتی ہے پورا فنکشن نہیں نکالتی تو اگر آپ دبل لیئر لگائیں گے تب یہ نہیں ہٹے گی اور میں نے سنگل لیئر کے ساتھ بھی پورا فنکشن اس کو نکال لیا اور بلکل بھی نہیں ہٹی لیکن اگر جن لوگ کی ہٹ جاتی ہے آپ اپنے پرس میں ایک لچ میں ساتھ میری شیئر رکھ لیں جو آپ نے لگایا ہوئے اس کے بعد آپ اس کو ریفریش بھی کر سکتے ہیں بڑی زلدی درائے ہو جاتی ہے آپ کا زیادہ ٹائن نہیں لیتی نیلز پہ فرس لیئر میری ڈرائے ہو گئی تھی اب میں سیکنڈ لیئر لگانے لگی ہوں تاکہ آپ کو ایکزیک شیئر کا پتہ چل جائے جب سیکنڈ لیئر لگتی ہے تو اس شیئر کا زیادہ پتہ چلتا ہے کافی پیارا سا شیئر ہے اور میرا یہ فیورٹ شیئر ہے اس شیئر کو آپ اپنے کسی بھی ڈریس کے ساتھ لگا سکتے ہیں ویسٹن ایسٹن ایسٹن میں بھی لون کے سوٹوں کے ساتھ بہت آرام سے چل جائے گی ہے اگر آپ کو کسی ڈریس کے ساتھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کون سا شیئر لگائیں تو یہ ایک ایسا شیئر تھا جس کو آپ ایزیلی میچ کر سکتے ہیں اور صرف آپ اس طرح نہیں لگا سکتے ہیں آگے میں آپ کے ساتھ ایک اور بھی شیئر کروں گی جس طرح آپ اس کو لگا سکتے ہیں نیکس شیئر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ون زیرو ٹوز کا نمبر ہے یہ بھی کافی پیارا شیئر ہے نہ یہ پنک ہے نہ یہ مرون ہے اس کا نام مجھے بلکل نہیں آتا لیکن اس والے شیئر کو جو میں نے آپ کو پسلا شیئر دکھایا اس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں میں اسی لئے اس شیئر کو اس کے فوراں بعد لگا رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کے کمبینیشن کا پتہ چلے کہ اس شیئر کے ساتھ اس کا کمبینیشن کتنا مزیک ہے کافی ساری نیل آرڈ انسپریشن میں سے بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو یہ والا جو شیئر ہے یہ کافی میچ کرے گا اس کے ساتھ جس میں آپ یا تو اس فنگر کے اوپر نیود شیئر لگایا ہیں اور باقی پہ آپ یہ سارے ڈاک والے لگا سکتے ہیں یا آپ بلکل الٹا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ باقی سارے نیلز کو لائٹ کر دیں اور صرف ایک یہ ڈاک رہنے دیں سیم نیل آرڈ آپ بلو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو ایک ریڈ شیئر دکھاؤں گی اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور جو میں نے آپ کو اورنج دکھایا ہے ڈاک والا آپ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پیل آف نیل پینٹس کی مجھے ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ اگر آپ کے سکن پہ لگ جاتی ہے تو آپ ارام سے اس کو بعد میں ریموف کر سکتے ہیں آپ کو سیپریٹ ریموور کی اور کارٹن برڈ کے ساتھ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہلکا سا آپ اس کو ہاتھ سے رپ کریں گے تو وہ ریموف ہو جاتا ہے نیکس جو شیڈ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں وہ کافی لوگوں کا فیورٹ بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لئے یونیک بھی ہوتا ہے یہ ہے گری کلر اور گلمرس فیس کا میں آپ کو گری کلر دکھا رہی ہوں وان سکسٹین اس کا نمبر ہے اس نیل پینٹ کو آپ فینسی کے ساتھ ویسٹن کے ساتھ ایسٹن کے ساتھ ہر ڈریس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اگر آپ نے سویٹر گری میں ہے اور آپ کی وائٹ پینٹ ہے آپ ساتھ میں نیل پینٹ میچ کر سکتے ہیں بڑا پیارا لگے گا کبھی کبھی آپ گری ڈریس بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ اور کوئی نیل پینٹ میچ نہیں ہو رہا تھا تو اس لحاظ سے کافی پیارا شیڈ ہے یہ ہر گری کلر کے ساتھ میچ ہو جائے گا کافی پیارا لگے گا گری میں مجھے اس کا ایک اچھا شیڈ لگا ہے میں اس کو ڈبل ساتھ ساتھ لگا کے آپ کو دکھا رہی ہوں دونوں اپنے فنگرز کے اوپر زیادہ اندازہ آپ کو کسی بھی نیل پینٹ کے کلر کتاب ہوتا ہے جب آپ اس کو ساری فنگرز پر لگاتے ہیں لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو جانی تھی اگر میں اس طرح سے شیئر کرتی اس طرح سے بھی میں شیئر کروں گی لیکن وہ میں انسٹرگرام اور ٹک ٹاک پر کروں گی ایک ایک شیڈ کو میں اپنے فل ہینڈ کے اوپر لگا کے میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے لئے آپ مجھے وہاں پر فالو کر لیں اسے ایک ویڈیو میں یہ چیز پاسبل نہیں تھی اس لئے میں آپ کو اس طرح دکھا رہی ہوں انسٹرگرام اور ٹک ٹاک پر آپ کو میرا اکاؤنٹ شاپنگ سپری کے نام سے میں لگتا آپ جائیں تو وہاں پر فالو کر سکتے ہیں مجھے اس پر میں اسی سے ریلیٹڈ لگن ذرا شارٹ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں وہاں پر میں آپ کے ساتھ پروپر ایک ایک شیئر سنگل شیئر کروں گی جتنے بھی میں نے آپ کو کلرز دکھا ہے میرا خیال ہے ریڈ ایک ایسا کلر ہے جس میں آپ کو کافی زیادہ آپشنز ملتی ہیں مجھے کافی ڈی ایمز بھی آتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر کہ آپ ہی پلیز ہمارے ساتھ کوئی اچھا سا ریڈ کا شیئر نیل پینٹ میں شیئر کر دیں یا لپسٹک میں شیئر کر دیں تو یہ جو ایک شیئر ہے یہ کافی کھلاوا سا ریڈ ہے مجھے پرسنلی نیل پینٹ میں اور لپسٹک میں کھلاوا سا ریڈ پسند آتا ہے یا بہت ہی ڈیپ ریڈ پسند آتا ہے جیسے کہ بلاڈ ریڈ ہوتا ہے ابھی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ریڈ کا ایک شیئر شیئر کر رہی ہوں آگے میں ویڈیو میں آپ کے لئے ریڈ کی اور آپشنز بھی لے کے آنگی اور برینڈز میں بھی لے کے آنگی پرائیس کا بہت پوچھتے ہیں کہ کتنے کی ہے تو ایکزیکلی مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ 200 تک کی آپ کو مل جائے گی ایریا کے اوپر بھی ڈیپ رینڈ کرتا ہے کہ کتنی پرائیس کی ہے تو لیکن اس کی آلموسٹ میڈورا والی ہی پرائیس ہوتی ہے بہت ایکسپنسیو نہیں ہوتی اور آپ اس کو کس طرح سے لگا سکتے ہیں وہ میرا خیالہ سبی کو پتا ہوتا ہے ویسٹن ڈیسٹن ہر طرح کی ڈریس کے ساتھ لگا سکتے ہیں فل وائٹ کے ساتھ فل کریم میں لائٹ کلرز کے ساتھ بھی ریڈ کے ساتھ بھی یہ کافی سارے کلرز کے ساتھ ایزیلی میچ ہو جاتی ہے اور پیاری بھی بہت لگتی ہے تو جی یہاں تک تھی میری آج کے ویڈیو آج کے ویڈیو میں لیے بنانا کافی ڈیفکل تھا کیونکہ میں سکرین میں دیکھ کے نیل پینٹ سپلائے کر رہی تھی کہ آپ کو صحیح شیٹس نظر آ رہے ہیں کہ نہیں اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے میں نے کافی ایفرٹ کر کے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنائی ہے تو پلیز اس کو لائک کریے گا پیارا سا کمنٹ کریں تاکہ میرے میں انرچی آئے کہ میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے لاتی رہوں ویڈیو اچھی لگی ہے لائک سبسکرائب شیئر ملوں گی نیکس ویڈیو میں ایک نئے ریویو کے ساتھ تینکس فور واشنگ اللہ حافظ